ایران میں پانچ دن کا شوق رکھا گیا لیکن اسی بیچ ایران اور ازرائیل کے کیمپ پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں ازرائیل اور امریکہ خاموش ہے ایران بھی یہ جانتا ہے کہ رئیسی کی موت پر اس کے دشمن جشن منا رکھے ہیں اور ایسے میں اس ہیلیکوپر کریش نے ایک ایسا تناہ پیدا کر دیا جس میں سب کی نظر اب بلادی میر پوتین پر لگی ہوئی ہے ریپورٹ دیکھیں انیس مئی دو ہزار چوبیس پوری دنیا میں ابراہیم رئیسی کا ہیلیکوپٹر غائب ہونے کے خبر ایسی فیلک جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ایک تین جنوری دو ہزار بیس کی طرح جب ایران کے جندل خاسم سولیمانی کی موت نے بہت بڑے یدھ کا خطرہ پیدا کر دیا تھا کیا رئیسی کی موت ایک بڑے یدھ کی دستک ہے کیا رئیسی کا ہیلیکوپٹر گریاش ورڈ وار کا لانچنگ پوائنٹ ہے بات بہت گمبھیر ہے کیونکہ ایک دیش کے راشتبتی کی موت ہوئی ہے رئیسی کی موت ایران کے اندر ہوئے ہیلیکوپٹر حاجسے میں ہوئی اور سولیمانی کی موت بگداد میں امریکہ دیڑ ڈرون حملے میں ہوئی چار سال کے اندر ایران کو یہ دو بہت بڑے ہائی پروفائل سرٹ میں لگے ہیں جس سے نہ ایران کے دوست الگ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ایران کے دشمن کیا یہ واقعی ایران میں سولیمانی پارٹو ہے ایک طرف ایران کی ملٹری لیڈرشپ پر حملہ ہوا اور اب ایران کی پولٹیکل لیڈرشپ کا انت ہو گیا جس ہیلیکوپٹر میں ابراہیم رئیسی سبار تھے اس میں ان کے ویدیش منتری حسین آمیر عبداللہ ہیان بھی تھے یعنی پریسیڈنگ بھی ختم اور ویدیش منتری کی بھی موت ایران کے پریسیڈنشیل ہیلیکوپٹر کریش میں راشپتی اور ویدیش منتری سمیت آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے پورا ایران ماتم منا رہا ہے اب یہ حادثہ ہے یا ساجش سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں ایک دیش کے راشپتی اور ویدیش منتری کا ایسے حادثے میں مارا جانا یہ بات کسی کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی جب غازہ میں آٹھ مہینے سے جاری ازرائیل کی بمباری میں 35,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اتری بورڈر پر لیپنان کی طرف سے حضباللہ ازرائیل پر حملہ کر رہا ہے تب ویران کی لیڈرشپ کا سیدھا مقابلہ ازرائیل اور امریکہ سے بھی ہو رہا ہے دونوں کیمپ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں پسند کرتے ایک طرف بائیڈن، نیتانیاہو اور ان کے نیٹو کے دوست تو دوسری طرف حماس چیف اسماعیل ہانیا کے ساتھ ہزباللہ اور ایران کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ روس بھی ہے اور چین بھی کھڑا ہے 13 اپریل کی رات کو ایران نے ازرائیل پر مسائلوں اور ڈرون کی بارش کر کے ثابت کر دیا تھا کہ پورے پرشی میشیا میں وہ اکیلا دیش ہے جو ازرائیل سے سیدھی ٹکر لینے کو تیار ہے 300 ڈرون اور مسائل جب ازرائیل کی طرف بڑھ رہے تھے تب پوری دنیا میں ایران کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی بے شک ازرائیل نے ایران کی طرف سے ہوئے 95% سے زیادہ مسائلوں ڈرون حملوں کو ناکام کر دیا لیکن رئیسی اور خامنے پر پوری دنیا کا فورن فوکس ہوا اس حملے کے بعد رئیسی نے صاف کہا تھا کہ ازرائیل پر اگلا حملہ بتا کر نہیں کیا جائے گا اور اس سے بھی 10 گناہ تیز ایران اور ازرائیل کیمپ آمنے سامنے آ گیا لیکن اب ان میں سے دو لوگ یعنی ایران کے راجشبتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری حسین آمیر عبداللہ ہیاں کی موت ہو چکی ہے سوال ہے کہ کیا یہ ہیلیکاپٹر حادثہ ایک بڑے یدھ کی شروعات بن سکتا ہے کیا یہ ہیلیکاپٹر crash world war کی وجہ بن سکتا ہے ایران کے راجشبتی اور ویدیش منتری اس ہیلیکاپٹر میں سبار تھے جو ایسے دور کے لیے چھنا گیا جس پر پوری دنیا خاص کر ایران کے دشمنوں کے نظر زیادہ تھی ایران کے راجشبتی رئیسی اپنے پڑوسی ازربائیزان میں کز کلاسی اور خودا فریم باندھ کا اُدھگاٹن کرنے گئے تھے یہ اس وقت کا ویدیو بتایا جا رہا ہے جب رئیسی اور باقی لوگ اُدھگاٹن والی جگہ ہیلیکاپٹر سے جا رہے تھے ایسا کم ہی ہوتا ہے جب ایران یا باقی دیش کی ٹاپ لیڈرشپ ویمان یا ہیلیکاپٹر میں ساتھ چلتی ہے اس ویڈیو میں رئیسی بھی ہیں اور ویدیش منتری عبداللہ ہیاں بھی اس اُدھگاٹن کے بعد وہ واپس ایران کے تبریز شہر کی طرف جا رہے تھے رئیسی بیل کمپنی کے UE212 ہیلیکاپٹر پر سبار تھے لیکن راستے میں ہی ان کا ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا جہاں ہیلیکاپٹر گرہ وہ جگه تبریز شهر سی پچاس کلومیتر دور ورز قان شهر که پاسه اس هیلیکاپٹر کریش کلیکتیاری با حق سی سامنه آرهی ہے همونطور که مشاهده می کنین بنده الان دقیقا جایی هستم که بالگرد حامل آی رئیس سونپور و همراهانشون در اینجا دوچار سانهه شده همونطور که می دونین دیروز بعد از افتطاع ست قزغلسی که داشته می اومدن تبریز در همین منطقه در جنگل های عرص باران به خاطر اینکه هوا محالوت بوده بارش باران داشتیم اینجا دوچار سانهه شده خلحال سب که در ستا رہای که اگر یه حدث نهی بلکه رئیسی که هلیکاپٹر کسی ساجش که شکار رو های تو ایران کیا کریگا که ایران ایسا بدلالگا جو باحت خاموشی سه انجام دیا جایگا کیا ایران نے بدلال لینے کا جوابی مشن شروع کر دیا ہے اس سوقت پشی میشیا پر بہت بڑا خطرہ مندرا رہا ہے شاید غازہ میں چل رہی بمباری سے بھی بڑی تباہی دنیا کے اس علاقے کی چوکھٹ پر انتظار کر رہی ہے رئیسی که ہلیکاپٹر گریش ہونے کے بعد دنیا کا ریاکشن دیکھئے روس سے بلادی میر پتن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم رئیسی اور حسین آمیر عبداللہ ہیا اپنے دو دوست خودی ہیں بھارت نے کہا کہ اس خبر سے ہم دکھی ہیں ابراہیم رئیسی نے بھارت اور ایران کی دوستی مضبوط کرنے کے لیے بہت کام کیا بھارت اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے ردھان منتری موڈی نے یہ بات اپنے ٹویٹ میں بھی کہی ہے ملیشیا نے بھی کہا ہے کہ بہت دکھ ہوا ایران نے کہا کہ دکھ کے اس وقت میں ایران کے ساتھ ہیں ترکی نے بھی افسوس ظاہر کیا یوروپین یونین نے کہا کہ اسے افسوس ہے قطر نے بھی کہا دکھ ہے پاکستان میں ایک دن کا شوک رکھا گیا ہے چین میں شی جنپنگ نے کہا کہ چین نے ایک اچھا دوست خودیا لیکن آنسو غازہ کے حماس اور یمن کے ہوتھی نے بھی بہائے ہیں اور یہی سے رئیسی کی موت کے بعد اگلے قدم کا اشارہ ملنے لگا ہے اگلے کچھ دنوں میں ایران کے ایکشن سے بہت بات ساف ہو جائے گی لیکن یہ ایکشن اس بات پر نفر کرے گا کہ رئیسی کی موت حادثہ ہے یا پھر ایک ایسی ساجش جس کے بعد ید پر فلس ٹاپ لگانا مشکل ہو جائے گا تو رئیسی کی موت پر امریکہ اور اسرائیل اب تک خاموش ہیں سوال اٹھنے لازمی ہیں اور رئیسی کی موت پر دنیا بھر میں شوک سمیدنائیں جدائی جا رہی ہیں پردان منتری نریند موڈی نے کہا کہ بھارت ایران کی دوستی میں رئیسی کی بڑی بھومی کا رہی ہے رئیسی کی موت اب بڑی مسٹری بن گئی ہے دوشبانی ساجش شڑگان دھوکھا گدھاری بدلہ بشواس گھار حدیع حادثہ ابراہیم رئیسی کی موت کی مسٹری کیا آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی خادم الرزا علیہ السلام کیوں گرار رئیسی کا ہیلکورٹر کیسے ہوئی رئیسی کی موت چلنے سے شوٹ لگنے سے یا وجہ کچھ اور رہی رئیسی کی موت کی گتھی سلجانے میں دنیا کے بڑے بڑے ایکسپورٹ جھٹے ہیں لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے رئیسی کی موت صرف ہیلکورٹر کریش کی وجہ سے ہوئی یا اس کے پیچھے کوئی بڑی ساجش ہے ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی کی موت کو لے کر اس وقت دنیا بھر میں کئی تھیوری چل رہی ہے اور ہر تھیوری کے پیچھے کارن گنائے جا رہے ہیں ہم ان پانچ بڑی تھیوری کو دکھانے جا رہے ہیں جس میں رئیسی کی موت کی وجہ کا A to Z جواب آپ کو مل جائے گا لیکن اس کے پہلے وہ پانچ سوال جو ساجش اور شنکہ کی گنجائش پیدا کرتے ہیں پہلا سوال بیل 212 ہیلکاپٹر سے سفر کیوں دوسرا لمبی فلائٹ کے لیے MI-17 سے کیوں نہیں گئے تیسرا سوال ایران کے خلاف دشمن نے بڑی ساجش رچی چوتھا سوال خراب موسم کی جانکاری تھی پھر کیوں ٹیک آب اور پانچواں سوال لیکن سب سے پڑا کہ کہیں انٹرناشنل یا پھر انٹرنل ساجش کے شکار تو نہیں ہوئے ایران کے راشوپتی ابراہیم رئیسی ان سوالوں میں رتی بھر بھی سچائی ہے تو پھر پوری دنیا کے سامنے نیا اور ایک بہت بڑا سنکٹ آنے والا ہے اس سنکٹ کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی ان تھیوری کو دیکھتے ہیں جو رئیسی کی رہسیمہی موت سے پردہ اٹھائے گی ساجش کی کا شکار ہو گیا سوال ہے کیسے کیا پائلٹ سے کوئی غلطی ہوئی یا ہیلیکوپٹر میں ایسا کوئی وائس فٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ایک کریش ہوا اس سوال کی تیہ تھک جانے کے لیے ازربائزان سے ایران کے رشتے کو سمجھنا ہوگا جہاں سے رئیسی کا ہیلیکوپٹر ٹیک آف ہوا ازربائزان ایران کی طرح ہی شیعہ بہلدیش ہے لیکن ازربائزان کے رشتے ایران سے زیادہ ازرائیل سے مضبوط رہے ہیں اس کے سیما ویوار اس مددے پر ازربائزان کا ساپ دیتا رہا ہے جبکہ ایران سیما پریورتن کا سمرتن نہیں کرتا اور یہی سامنے آتی ہے ساجش کی تھیوری نمبر دو ازربائزان سے رئیسی کا ہیلیکوپٹر اوڑان بھرتا ہے ہیلیکوپٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ویلپ کنڈیشن میں تھا یعنی کسی طرح کی ایم پی مطلب الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپنز الیکٹرو مگنیٹک پلس کینن سے نکلی ترنگوں کا استعمال کرتا ہے یہ ایک سپر شکتشالی مائکرو ویب سسٹم کا اوپیوگ کرتا ہے ایم پی سے نکلی اورجہ الیکٹرونک اپکنوں جیسے ڈرون میں وولٹیج وردھی کا کارن بنتی ہے اس سے پہلے کہ ڈرون یا کوئی دوسرا الیکٹرونک اپکنوں اپنے تاپمان کو نیانترد کر سکے یہ الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپن اسے بیکار بنا دیتا ہے تو کیا ازربائزان میں رائیسی کے ہیلیکوپٹر کے ٹیک آف کے پہلے اس میں ایم پی فٹ کیا گیا یا ایم پی کے ذریعے ہیلیکوپٹر کو اڑا دیا گیا تو آخر کار رائیسی کے ہیلیکوپٹر کریش کے لیے ایران کے پورو ویدیش منطری نے امریکہ کو ذمہ دا ٹھرایا جانکاری کے مطابق اب تک ہیلیکوپٹر کا بلیک باکس نہیں ملا ہے ایران کی بڑھتی طاقت پشم دیش وں بریشانی کا کارن رہی ہے یوکرین ید میں روز کو ایران کے ڈرون سپلائی کی وجہ پرمانو شکتی کا سمور دن بھو کارن ہے جس کی وجہ سے نیتو طاقتیں بہت تناؤ میں رہی ہے لہٰذا یہ بھی شنکہ پیدا ہو رہی ہے کہ رائیسی کی موت کا کارن رائیسی پر امریکہ پرتیبند بھی لگا چکا تھا ایران امریکی پرتیبند کے کارن ٹینشن میں بھی رہتا تھا کیونکہ ملک کی ترقی میں یہ پرتیبند بہت بڑی بات ہے رائیسی کے نہ ہونے پر امریکہ یا پشمی طاقتیں میڈل ایسٹ میں کھل کھل سکتی ہیں امریکہ نے رائیسی کی موت کی وجہ کسی طرح کی ساجش ہونے سے شروعاتی طور پر انکار کیا لیکن فول پروف انکار اب بھی باقی ہے ظاہر ہے شک کی بڑی گنجائش اب بھی شیش ہے ساجش کی تھیوری نمبر چار یہ رائیسی تھے جنہوں نے ہماس کا کھل کر سمرتھن کیا یہ رائیسی تھے جنہوں نے یمن کے ہوتھی دروہیوں کو سمرتھن دیا یہ رائیسی تھے جنہوں نے لیبنان کے حضب اللہ کا سمرتھن کیا اور یہ تینوں مل کر اسرائیل کو زخم دیتے رہے ہیں اسی لیے کہا جا رہا ہے یہ رائیسی کے انت میں کہیں اسرائیل کا ہاتھ تو نہیں یہ تتھیا ہے کہ حماس کو ایران سے سمرتھن ملنا بند ہو جائے تو غازہ سے لے رفا تک اسرائیل کبجہ کر لے اور یہ ہی وجہ ہے کہ رائیسی کی موت کا اسرائیل سے کنیکشن جوڑا جا رہا ہے اس ساجش کو مضبوطی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ازرائیل میں جب رائیسی موجود تھے اسی وقت اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد نے ان کے ہیلکوپٹر کے ساتھ چھیر چھاڑ کی اسرائیل اکثر اپنے دشمنوں کو ویدیشی زمین پر مارنے کی ساجش رجتا ہے موساد ایسے آپریشن کو انجام دیتی ہے لیکن یہاں دھیان دینے والی بات ہے کہ ازرائیزان میں موساد ہی ایکٹیو نہیں ہے بلکہ ایران کے ریولیشن گارڈ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں سوال بھوم پھر وہی پہنچ جاتا ہے کہ پھر کیا ہوا تھا رائیسی کے ہیلکوپٹر کے ساتھ کیسے crash ہو گیا ہیلکوپٹر جس میں رائیسی کی موت ہوئی سازش کی دیشوری نمبر پانچ ایک شنکہ یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ رائیسی کی موت کی وجہ انٹرناشنل نہیں انٹرنل شڑیانت رہو سکتا ہے